بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اندرون لوہاری گیٹ کے مکان کی کہانی سناؤں گی اس مکان میں نیا جوڑا شیفٹ ہوا تھا مگر وہ جگہ تو ہزاروں برس سے کسی اور ہی مخلوق کی آماج کا تھی تو چلیے سنتے ہیں جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ تھٹک کر رک گئی سامنے سلیب پر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے آئی تو بے اختیار خوف کے لہر اس کی رگوں میں سرائیت کر گئی سلیب پر چولے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادر بہی سو حرکت پڑی تھی وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے یک ٹک پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی کالی سی وہ بدصورت چمگادر آخر کہاں سے آ سکتی تھی کچن کے روشندان میں جالی لگی ہوئی تھی کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا تمام کھڑکیاں اور روشندان پر جالیاں لگی ہوئی تھی پھر یہ چمگادر اس کے دماغ میں بہت سے سوالیاں نشان چکرانے لگے نصرین خالہ وہ جلائی چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمائیا تھے خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی بھاگی آئی تھی وہ وہاں وہ دیکھئے اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف آئیں قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہیں خالہ پاس نہ جائیں کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ کچن کی دہلیز پر کھڑے ہی ہدایات دے رہی تھی اندر جانے کی اس میں ہمت نہ تھی ارے بی بی کچھ نہیں ہوتا کہہ کر وہ آگے پڑی ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادر کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادر حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑ پھڑاتی ہوئی نادیا کے کندے کو چھوٹی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی اس کا دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندے کو چھوٹے ہی جیسے اس کی جان نکل گئی تھی کچن سے نکل کر وہ چمگادر جانے کہاں غائب ہوئی اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی ایک زوردار چیخ نادیا کے حلق سے برامد ہوئی خالہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس نے فورا احمر کو فون کیا مگر وہ اپنے بوس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فورا نہ آ سکا حواظ کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونہ کونہ چھان مارا مگر وہ چمگادر تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئے ہی نہ ہو آخر چمگادر گئی تو گئی کہاں تھک ہار کر وہ سوفے پر ڈھہ گئی خالہ پاس ہی نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی نہ جانے کہاں دفع ہوئی میں نے تو اسے کچن سے نکلتے دیکھا تھا اس کے بعد کا پتہ نہیں خالہ نے ہاتھ نجا کر کہا نادیا کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں بی بی جی آپ پریشان نہ ہو خالہ کی اس بودی دلیل پر اس نے گھور کر اسے دیکھا کیونکہ پچھلے تین دن سے تو وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کر کے ہلکان ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادر کسی سوالیا نشان کی طرح ہی رہی وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی یہ مومہ حل نہ ہو سکا انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے تین دن ہی ہوئے تھے اندرون شہر کے ایک بہترین محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا ابھی انہیں اس مکان میں ایک دن ہی ہوا تھا جب اگلے دن صبح صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا ان کے اس کھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی کون ہے نادیا نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ احمر اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی دروازہ کھولیں بی بی جی میں ہوں نسرین ایک شفیق زنانہ آواز آئی نادیا نے تھوڑا سوچنے کے بعد تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکرہت اس کی طرح اچھا لی اور ساتھ ہی سلام جھڑا سلام بی بی جی میرا نام نسرین ہے ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی بلکہ کپڑے برطن سب کچھ محلے داروں سے مجھے پتا چلا کہ یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے تو سوچا پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں بیوہ عورت ہوں جی اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعرف کروا ڈالا وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی پھر بولی یہاں اس محلے میں آپ کس کے گھر میں کام کرتی ہیں یہ جو گلی کی نکڑ پہ سبز گیٹ والا گھر ہے نا باجی فرہت کا میں وہاں کام کرتی ہوں آپ اپنی تسلی کروا لیں میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں اور انجان بندوں پر تو ویسے بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا لیکن بی بی جی میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں نادیا شرمندہ سی ہو گئی شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی ٹھیک ہے خالہ آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیں یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی وہ عورت اسے شریف اور ضرورت من لگی تھی مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور اس سے نصرین خالہ کی بابت پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا سو اس نے یہ کام اگلے دن پر ڈال دیا اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد جمگادر والا واقعہ پیش آ گیا جسے لے کر نادیا خاصی پریشان تھی ویسے خالہ ایک بات تو بتائیں یہ گھر کب سے بند پڑا تھا کسی سوچ کے زیر اثر نادیا پوچھ پیٹھی جی کافی عرصہ بند پڑا تھا اس کا تو کوئی گہا کی نہیں لگتا تھا محلے والے تو سب جانتے ہی تھے کیونکہ اپنی ہی روح میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی کیا مطلب نادیا چونکی کیا جانتے تھے محلے والے اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی ہیں خالہ پتہ نہیں بی بی آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہے یا نہیں مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی پھر بولی بس بی بی جی یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی ان کے ساتھ بہت پورا ہوا خدا جھوٹنا بلوائے کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھیسک آئیں ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو نادیہ دہل کر رہ گئی کیا وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جی لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گوا دیئے ہائے بیچاری مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا ساری باتیں بتا کر اس نے کیا سرائی کی ہاں مگر نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی ہائے بیچاری باجی رابعہ خالہ نے ایک تھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے بڑے بڑے آملوں کو لایا گیا مگر قسمت میں جو لکھا ہو ہو کر تو وہی رہتا ہے جی ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے بڑا بیٹا دس سال کا تھا اس کے بعد بیٹی تھی آٹھ سال کی اور سب سے چھوٹا بیٹا پانچ سال کا ہائے معصوم بچے میں آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ موں کو آتا ہے کیا مطلب کیا رات و رات تینوں بچے خود با خود گھر سے غائب ہو گئے ارے ہاں تو اور کیا صبح اٹھ کر دونوں میاں بی بی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا پورا گھر چھان مارا مگر بچے تو کہیں نہ ملے لیکن گھر کے پچھلے سہن کا نقشہ ہی اور تھا سہن میں ایک ساتھ کتار میں تین قبریں بنی ہوئی تھی ہائے ہائے نہیں نادیا کے موں سے بے اختیار چیخ نکلی ارے آگے تو سنیے بی بی جی رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بھڑ کر قبریں کھوٹ ڈالی ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے اوف کیا قیامت تھی چون پر ٹوٹی تھی ہر آنکھ اشکبار تھی خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے خالہ نے کانو کو ہاتھ لگا کر کہا بس پی بی جی سنا ہے کوئی ایسا زبردست عصیب ہے یہاں پر جو کسی کو بسنے نہیں دیتا اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے سکڑی سمٹی بیٹھی نادیا سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی اور بی بی جی جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے اوہ میرے خدا اس کا مطلب بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گار دیا گیا تھا نادیا کے مو سے بے اختیار نکلا ہان جی سب یہی خیال کرتے ہیں اور بچوں کی علمناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابیہ باجی کے بیڈروم میں جو منظر دیکھا میری تو جان نکل گئی تھی کیا دیکھا خالہ آپ نے ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کیین بستر کے درمیان میں ایک کالا سرکٹا کتا پڑا تھا پورے بیٹ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا میں تو الٹے قدموں واپس بھاگی رابیہ باجی اس وقت کچن میں تھی خالہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا سٹائل اہمر کا ہی تھا اہمر آگے نادیا نے کہا اہمر کے آنے پر نادیا نے خالہ کو چھوٹی دے دی اور خود اہمر کے ساتھ کمرے میں آگئی اہمر ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی ارے یار کیا ہو گیا ہے ایک چمگادر کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو میں ابھی بھاگم بھاگ آیا آفیس سے پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے کیا زندگی میں تم نے کبھی چمگادر نہیں دیکھی یہ بات نہیں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادر آئی کہاں سے اور پھر کہاں غائب ہو گئی چمگادر ہی تھی کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے ارے بھائی کہیں اڑ گئی ہوگی تم پڑی لکھی عورت ہو دل میں ایسے وہم کیوں پار رہی ہو احمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی بتائی ساری باتیں اپنے شہر کے گوشت گزار کر دیں یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کی بجائے دراتی رہی ہے کیا عجیب جاہل عورت ہے وہ غصے سے بولا اور حیرت تو مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کر لیا بھائی کمال ہے یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑ عورت ہے مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمر اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اس وقت بے ہوش پڑی ہوتی خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹیاں فرضی ہرکز نہیں ہیں بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی کچھ تو ہے کچھ تو ہے ان واقعات کے پسے پردہ یار تمہارے موہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی تم تو ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو اگر کوئی انپڑ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی اس نے افسوس سے سر ہلایا اس کائنات میں جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستہ کیوں ملا کیا آپ نہیں جانتے اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے آخر کیوں نادیہ تم کیوں مختلف باتوں کو آپس میں گڈ میٹ کر رہی ہو تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مکان مالک جلد از جلد بیرونے ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کام تھا وہ جلد از جلد اپنی جائدات فروخت کرنے کے چکر میں تھا اور پلیز اب یہ سوال مات اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی باہر کیوں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا احمر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی احمر اپنی زد کا پکا ہے وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری پوری رات وہ سونا سکی کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا تو کبھی بدصورت چمگادر تینوں بچوں کو گھر کے پچھلے سہن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گار دینے والی بات اس کے ذہن کے سکرین پر پوری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی اگلے دن احمر کے جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی خالہ آج معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی آدھا کھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئیں چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی ایک لمحے کو تو وہ پتھر آ گئی یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادروں سے بھری ہوئی تھی بدصورت شکل کے بہت سے چمگادر چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی حیبتناک منظر پیش کر رہے تھے دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے وہ کوئی رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا سپنا ہے ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھا گئی بستہ تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی شکر ہے خالہ آپ آ گئیں وہ ان سے لپٹ گئی ارے کیا ہوا بی بی جی خیریت تو ہے بس خیریت ہی تو نہیں ہے اس نے سارا واقعہ ان کو بتایا ہائے میرے خدا خالہ نے سینے پر دو ہتھڑ مارے بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے یا سیب تمہیں یا تمہارے شہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی شام کو احمر آفیس سے آیا تو نادیا آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بچین تھی اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیا کو وہم ہو گیا ہے اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے علاوہ اور کچھ نہیں اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آگاز ہو جانا تھا سو اس نے فیل وقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا تم فکر نہ کرو اللہ خیر کرے گا بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاو بہت بھوگ لگی ہے یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھز گیا نادیا مرے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی پندرہ منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششد رہ گیا اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا بستر کی چادر جو پندرہ منٹ پہلے بے داغ تھی اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دبے تھے وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا خون کے تازہ لال قطرے کو شہادت کی انگلی سے چھوہ اور چند لمحے بگوٹ دیکھتا رہا یکا یک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی سے بہ رہا ہے بلکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوہ تھا پھر اس نے کندے پر پڑے ہوئے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا تو کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو یہ وہم ہرگز نہ تھا اگر یہی بات اسے نادیا بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دیتا مگر اس غیر معمولی نویت کے واقعے نے فیل وقت اس کے حواس منجمت کر دیئے تھے کھانا تیار ہے احمر آ جائیں میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں اپنی ہی دھن میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیا نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا وہ رات دونوں نے تقریبا جاگتے ہی گزاری تھی فکر نہ کرو میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی تو میں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاتا اس نے تسلی دی اور پلیز احمر کچھ کریں کوئی اور گھر دیکھیں ہمیں جلد جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں تم فکر نہ کرو میں کچھ کرتا ہوں اسی وقت پیرونی دروازے کی گھنٹی بجی لگتا ہے خالہ آ گئی وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی شہروز احمر کا کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی تھا آفیس میں آ کر کچھ ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات اس کے گوش گزار کر دیئے وہ خاموشی سے سنتا رہا پھر بولا بات تو خاصی تشویشناک ہے میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے پھر کب چلیں ان کے پاس جب تم کہو ٹھیک ہے آج آفیس سے واپسے پر چلتے ہیں احمر جھٹ سے بولا کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو وار سے دیکھا جہاں ابتدائی طبیم داد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی مومے سے کمنا تھا احمر کے آفیس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اس دن احمر آفیس سے واپس آیا تو اس کے ہمرا ایک لمبی سفید داڑی والے بابا جی بھی تھے احمر نے نادیا کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اس کو امید کی کرن نظر آئی بابا جی پورے گھر کا بغاور جائزہ لیتے رہے گھر کے تمام افراد احمر نادیا اور حتہ کے خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے پھر بولے گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں اس طوران وہ ہاتھ میں تسبیل ہیے مسلسل کچھ پڑھتے جا رہے تھے ایک سو بیس بے اختیار خالہ نسرین کے مو سے نکلا نادیا اور احمر نے گھوم کر خالہ کو دیکھا انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شک ہوا نادیا کو خالہ سے اس بے وکوفی کی توقع نہ تھی پھر وہ گڑھ بڑھا کر بولی معاف کیجے گا میں مکان نمبر بتا بیٹھی ہوں بابا جی نے حسب عادت ہنکارہ بھرا پھر گھور کے گھر کے درو دیوار کا بغور جائزہ لینے لگے پورا کمبہ ہے اچھی خاصی تعداد ہے بھائی کیا مطلب بابا جی میں سمجھا نہیں وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا نادیا اور خالہ نسرین کو لیے بیڈروم میں چلے گئی سمجھا دیں گے اتنی جلدی بھی کیا ہے لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے اس گھر میں جنات کا بصیرہ ہے اور تعداد بھی میاں اچھی خاصی ہے میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا ذرا دیر لگے گی مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تم میرے پاس کال آنا ہم تمہیں کچھ تعویزات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو با آواز بلند مصیبتوں سے بچے رہو گے اچھا بھائی فی الحال ہمیں اجازت دو اور ہاں میاں ایک بات اور وہ جاتے جاتے رکے پلٹے پھر بولے گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا یہ آخری بات اس کی سمجھ سے باہر تھی ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے وہ سخت الجن کا شکار ہو گیا تھا اگلا دن بڑا عجیب تھا وہ آفس کے بعد فوراں بابا جی کی طرف گیا مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں اس نے اسے وقت شہروز کو کال کر کے اطلاع دی وہ بھی حیران رہ گیا اس بات نے احمر کو ہلا کر رکھ دیا اچھے بھلے بابا جی جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا آج اس دنیا میں ہی نہ رہے تھے وہ بہت سے راز اپنے سینے میں لیے دنیا سے کوچ کر گئے انہوں نے آج اسے تعویز دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ان کی گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے اچھا خاصا بے چین کر رکھا تھا اسے یقین تھا آج یہ اقدہ بھی کھل جائے گا مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی بے حدرن جیدہ سا احمر گھر واپس آ گیا کیا بات ہے خالہ جلدی چلی گئی کہ آج گھر پر نادیا کو اکیلا دیکھ کر اس نے پوچھا ہاں ان کو کوئی کام تھا میں نے بہت رکا مگر وہ بڑی منت کر رہی تھی اچھا گھر میں سب ٹھیک ہے نا اس نے مخصوص سے لہچے میں پوچھا ہاں اب تک تو ٹھیک ہے ایک بوری خبر ہے کیا ہوا بابا جی انتقال کر گئے ہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے احمر وہ حیران رہ گئی امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب ختم ہو گئی تھی اب کیا ہوگا اللہ خیر کرے گا وہ مالک ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا احمر نے اس کو تسلی دی مگر نادیا کے پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا اگلے دو دن خالہ نصرین غائب تھی وہ دونوں حیران تھے آخر وہ بغیر اطلاع کیے گئی تو گئی کہاں وہ دونوں دن دونوں پر خاصے بھاری تھے احمر خوب تسلیہ دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا دن کا وہ حصہ نادیا اکیلی بڑی عذیت سے گزارتی ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا خوف کے سائے منلاتے رہتے اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادروں کے پھر پھڑانے کی آوازیں اور یوں لگتا تھا بہت سی عورتوں کے کہہ کہہ سنائی دیتے زر چہرہ لیے وہ خوف سے کامتی رہتی اور ہر رات ان کے بیٹ پر خون کے چھنٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی تیسرے دن اس کے اصاب جواب دے گئے برداشت کی حمد ختم ہو گئی اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ گلی کے کونے پر فرحت باجی کے گھر میں بھی وہ کام کرتی ہے گھر میں ہونے والے پورا سرار واقعات میں فس کر دماغ ایسا ماؤف ہوا تھا کہ وہ ابھی تک ان کے گھر بھی نہ آ جا سکی تھی تیسرے دن احمر کے آفیس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی فرحت باجی سے اپنا تعرف کروانے کے بعد اس نے خالہ نصرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولنی میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کا کام خود ہی کرتی ہوں آج تک میں نے کوئی کام والی نہیں لگوائی کیا وہ حیران رہ گئی تو کیا آپ کسی خالہ نصرین کو نہیں جانتی نہیں تو میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا اس محلے میں جو دو تین عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے پندرہ سولہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے فرحت باجی کی باتیں سن کر نادیا کے پیروتلے سے زمین نکل گئی آخر نصرین خالہ کون تھی کہاں سے آئی کہاں گئی وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی اس وقت وہ اتنی حواس پاکتا تھی کہ دروازہ لاک کرنے کا ہوش پینا رہا اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے لاؤنج میں صوفے پر خالہ نصرین براجمان تھی وہ حیران تھی اب ون تو خالہ نے کبھی اتنی جرتی نہیں کی تھی کہ صوفے پر اتنے مزے سے براجمان ہو دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی خالہ آپ اندر کیسے وہ مشکل سے اتنا ہی بول پائی تھی جواباں خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار کہکہ لگایا یہ غیر انسانی کہکہ تھا نادیا کا دل بند ہونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھیچ گئیں نچلا جبڑا کھول کر یوں لٹک گیا جیسے فالد زدہ ہو نادیا مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی یہ مناظر اس کے لئے کسی قیامت سے کم نہ تھے یہ گھر ہمارا ہے ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر چھوڑ دو یہ مکان مگر تم لوگ نہ سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے کہاں گیا وہ تمہارا بابا اس کی بھی چھٹی کروا دی ہم نے جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی نادیا آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی ماند لگ رہا تھا اچانک گھر کے پچھلے سہن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر یکا یک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب شکلوں والے بچے دڑا دھر لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا پیلا چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارہ لے کر خود کو گرنے سے بچا رہی تھی وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا اچانک نادیا کے بے حد قریب آگئے اس سے پہلے کہ وہ نادیا کو چھوٹی وہ چکرا کر گری اور ہوش و خود سے بگانہ ہو گئی بہت دیر اسے بچینی سی ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی شہروز نے اس کی بھڑتی ہوئی بچینی نوٹ کی تو بول اٹھا خیر یہ تو ہے یار طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں نہیں پتا نہیں پتا نہیں یار نادیا اکیلے گھر میں کس حال میں ہوگی آج کل تو خالہ نسرین بھی نہیں آ رہی تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹھکا رہتا ہے کال کر لو شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی مگر نادیا فون نہیں اٹھا رہی تھی اس نے بار بار کال کی مگر جواب نہ آیا اب تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تم ایسا کرو گھر کا چکر لگاؤ تب تک میں کام سنبھال لوں گا شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچ کر احمر بڑا حیران ہوا بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا نادیا اتنی لاپروہ تو ہرگز نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا چھوڑ رکھے اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا دروازہ پار کر کے اندر داخل ہوا اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا دروازہ کھول کر احمر لاؤنچ میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی گھوگی بند گئی مگر پھر نادیا کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخون لیے اپنے خوف پر کابو پانے کی کوشش کی تو اس کو بابا جی کی بات یاد آئی آنکھیں بند کر کے احمر نے با آواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی جو جو آیات اسے زبانی یاد تھی احمر پڑتا رہا پھر جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی نادیا ایک کونے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لیا گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف گاڑی برہا دی ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیا کو بچا لیا گیا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیا کو گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے اگر اسے ہاسپٹل لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اس کو بچانا ممکن نہ ہوتا یہ اکتہ بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا آج اس واقعے کو کئی سال بیچ چکے ہیں نادیا کے صحتیاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس جنات والے مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کے رائے پر لے کر رہنے لگے مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی لوہاری گیٹ لاہور کے ایک محلے میں وہ پورا سرار مکان بڑی حیبت سے کھڑا ہے ان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں